اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم امرو شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو موسیقی 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 چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگے موسیقی 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 اہیے مزنی چینل ہاہ مزنی چینل دیکھنے والو کے تو مزے ہوگئے اے اے مزے اے کیوں کہ اچھل کے آئے زہنی آزمائش زہنی آزمائش سیزن 11 اہی مزید واقی واقی what's this color called blue اس کے اس میں رنگ نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ دار گئے اس کے مقابلے میں یہ گوسیا رنگ کی بوتا ہے یہ گوسیا رنگ کی بوتا ہے یہ گوسیا رنگ کی بوتا ہے کیا بولوں میں اس پر؟ کیا بولوں کیا میں اس پر؟ میں کچھ بولی نہیں سکتا پی او بھی می ان ایری سیریس سیجویشن اور اور تو کعالم تو یہ ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد ایسے بیٹھے گی جیسے فرشتہ اور قرآن ما سنائیں گا ایسے پرانے زمانے میں بیل گاڑی چلتی دی نا اور اس میں تیل ویلن ڈال کرتے تو اس کی آواز آتی تھی میری بہنوں میری بیٹیوں ایسا کیوں کر رہی ہو قرآن پاک کی تحصیح کرو اے آقا ملک ایسے نازکی اس کے لپکی کیا کہیے تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیری زیارت کے لیے آتی ہے تیرا گوے منور اتنا حسین و جمیل ہے خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیرے دیدار کے لیے آتی ہے ارے تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کا ہے سڑک اور ٹھرک قیمی لے جاتی ہے بس یہ شیر پر نہ تھا محبوب صاحب جنازے نوٹ کر بیٹھ گئے نمی رفتم نمی رفتم میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا پھر اس کے بات کھا جا نسل الدین چراغی دروین آجوڑے حضور یہ شریعت کا لوگ مزاق نہ ہوڑا ہے پھر چیادر اوڑ کر کے لیے مٹھی بند کر کے مسواہ کرنے سے ایک مرض ہے نام سنوگا بواسیر یہ اس سے ہو سکتا ہے اور بھائی سب والی بات انکل کو اٹھانے والی جو میں نے بتائی تھی اور ایسے سے گندے اشارے کر رہے تھا اے کیسے اشارے کر رہا تھا یہ کیا مطلب ہے اس کا خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خام زشاہ نقش بند میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں تو اس سے اوکھا ویلہ تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا یا اللہ پاک جو کوئی شبہ برات میں بلکہ پورے شابان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم پندرہ سو روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں والے یہ کم او بیش اس پندرہ سو روپے کے مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمانہ پڑھ لے اور اس کا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا رہے نیچے نہ ہو اس کی تیجوری ہمیشہ بری رہے اور فاقہ مستی نہ آئے کسی کا موتاج رہو صرف تیرے در کا موتاج رہے اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسی بن جائے اللہم آمین بی جائے خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے امام سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی تنہوں نہیں پتا تو آپ نے فرمایا امام جلالبی سیوتی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کی تحقیقی آئے کہ ایک ہزار ہجری میں جب ایک ہزار سال ہو جائیں گے ہجرت مدینہ کو تو قیامت آئے گی اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تو امام جلالبی سیوتی رحمہ اللہ نے اس وقت پوری کتاب تحریر فرمائی میرے بھائی کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بشرتے کے پرانے بزرگ بھی کہتے آئیں نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندہ چلایا ہو اور چندوں کا خانکاؤں کا اور آپ نے فرمایا کہ ایک ہزار میں نہیں آئے گی تیرہ سو ہجری میں کیوں کس نے پتہ لگیا ہے تو میرے امام فرماتا ہے کہ ابھی بھی اس بات کو چھپیس سال گنر چکے ہیں قیامت نہیں آئی اب بچ پھر آپ رحمہ اللہ نے سر جھکایا اور اسی علم جفر کا آپ نے سعرہ لیا اور آپ رحمہ اللہ نے فرمایا فقیر کی تحقی کیا ہے کہ اٹھارہ سو ارتیس میں اور وہ زمین سے اسلام ختم ہو جائے گا تمہیں کیسے پتہ چلا تمہیں کیسے پتہ چلا اور انیس میں ہجری جب اس کا آغاز ہو گا تو فرما اس وقت قیامت آئے گا جھوٹ بولو اور بولو جتنا مرضی بولو اور کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک سیکٹ سال نہیں بتایا ایسا تو نہیں ہوتا یہ آپ کا عدب تھا وقت میرے ورنہ علم جفر سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کس سال آئے گی کہ جب میں محبوب نہ نہیں بتایا یہ جہاں دکھ جاتا ہے میں کوئی غصہ ہو رہا تھا بھائی اپے بھائی یار میں کیا بولوں اس آدمی کو آپ نے سال نہیں بتایا کس نے پوچھا میں جفر سے بتا رہا ہے آپ نے زبان پھرمو دبا کر فرمایا آپ آم گھر یہ پھر لکھی ہے میں ابھی بتاتا ہوں جینئر صاحب کو توڑی سرکار تھا پتہ لوا لے اندر ہے جی اگلا سوال ہے کیا آپ قیامت کی نشانیوں پر مجلس کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے ہیں حالانکہ عوام الناس کے لئے یہ موضوع بڑی دلچسپی رکھتا ہے اس لئے کہ مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے اس لئے میں ریکارڈ نہیں کرواتا کیونکہ آپ کے بزرگ آپ کے علماء تو پچھلے پانچ سو سال سے قیامت بنائی بیٹھے ہوئے آپ یہ اس پر چل رہی ہے چودہ سو چالیس ہجری جب ہزارمی ہجری پوری نہیں ہوئی تھی اس زمانے کے لئے آپ کتابیں پڑھیں نو سو بیس نو سو تیس چالیس ہجری کی وہ کہتا ہے بس یہ امت ہزار سال تک ہی جانی ہے ہزار دوبت قیامت آ جانی ہے آپ وہ بزرگ زندہ ہوتا ہم سے پوچھے سر ہم تو چار سو سال اوپر بھی گزار بیٹھے ہیں ساڑھے چار سو سال تو امت میں میشہ یہ پروبلم رہے ہیں تو سر یہ چونکہ خوفے بدا ہے اس لئے یہ کام نہیں کرتے قیامت کی نشانیوں کے اوپر جو جنرل ہے وہ تو ہم لیکچر ریکارڈ کرا سکتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آپ کسی طریقے سے کسی کو میدی ڈکلیر کر دیں کسی طریقے سے کسی کو دجالی سسٹم کا حصہ بنا دیں کچھ کر دیں جس طرح وہ ایک انٹرنیشن سپیکر ہے عمران حسین صاحب وہ اس طرح کی کافی انیلوجیز بنا بنا کرنا امت کو بتاتے رہتے ہیں سر اتنی جنت میرے اندر نہیں ہے اس طریقے میں نے تمام قیامت کی نشانیتیں ڈسکس کی ہیں سکیٹرڈ لیکچرز میں یاجوج ماجوج انجینئر محمدلی مرزا سال لکھے کھل جائے گا دجال لکھیں انجینئر محمدلی مرزا لکھیں ساتھ کھل جائے گا امام مہدی لکھیں انجینئر محمدلی مرزا سال لکھے کھل جائے گا نزولہ عیسیٰ لکھیں ساتھ انجینئر محمدلی مرزا لکھیں ہسٹری جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تم چپٹے چہروں والے لوگوں کے ساتھ کتال نہیں کروں گے وہ تو پھر ہلاکو خان کے ساتھ اور تاتاریوں کے ساتھ ہو چکا ہے وہ پاسٹ میں ہو چکا ہے یا وہ دیسے جو آپ نے بیان کرنا بہن کی نہیں ہے کہ ہمار کو ایک باگی جماعت قتل کرے گی ہمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ کون سی جماعت تھی کیونکہ پاسٹ کا واقعہ ہو چکا تھا تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اس طریقے سے نبی رسولان نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ ہوق کے کتے بھوکیں گے اب اس زمانے میں تو بیویوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ کون سی ہم میں سے ہوگی آج ہم بتا سکتے ہیں کس پہ بھوکے تھے تو جو چیز ماضی ہو چکی ہے اس کو تو ہم بتا سکتے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ ہونا ہے کب ہونا ہے کس کا کس کے ساتھ رلیشنشپ بننا ہے یہ نہیں غزبہ ہندہ آپ دیکھیں کب سے شروع آیا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا جب ذرا کوئی انڈیا پاکستان کا معاملہ شروع ہوتا ہے غزبہ ہندہ والے اینکرز آ کے ٹی وی کے اوپر نہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بس آیا جی غزبہ ہندہ بس یہ اسی ہے کر دینا ہے اسی ہو کر دینا ہے اور سر اپنی اوقات بیکھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس قیامت کب ہے سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو قیامت یقین نانوالی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا مدلہ پائے تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم حلاق ہو جاؤ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیپ کی چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے